اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہونگینا شاہین ناظرین دہشتگردی کو کچلنے کے لیے قومی اتفاق کے رائے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے معاملے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر دفاع ڈی جی آئی ایس آئی کو لے کر اوان حکام سے بات چیت کرنے کے لیے گئے اوان حکام کا جو جواب تھا وہ آ کر وزیراعظم اور آرمی چیف کے سامنے بھی رکھا گیا جس کے بعد کچھ اہم فیصلے کر لیے گئے اب اس قومی بیانیے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو عمران خان کا نکتہ نظر ہے وہ ایڈ جیسٹ ہو پائے گا یا نہیں امریکہ اور چین کے جو معاملات ہیں اس سے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان میں امن کے لیے سیاسی استحقام اور جو قومی اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیسے پوری ہو سکتی ہے اس ساری صورتحال پر آج کی سٹوڈیو میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کی ایڈیٹر اور دن ٹی وی کی بیورو شیف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وزیر دفاع اپنے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کو لے کر اوان حکام سے بات چیت کرنے گئے کیا بات چیت ہوئی اوان حکام کے ساتھ ان کی اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ پاکستان اور اوانستان کے جو تعلقات ہیں وہ اب کس طرف جائیں گے دیکھیں جی ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر خارجہ اور کچھ اور حکام تھے ساتھ جو اوانستان گئے اور اس وزیر کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو پچھل دنوں انسیڈنٹس ہوئے ہیں دہشت گردی کے بلخصوص جو پشاور والا واقعہ ہے اس کے سارے تانے بانے جو ہیں وہ دوسری طرف پلاننگ میں ملتے ہیں پلاننگ بھی وہاں پہ وہاں پہ لوگوں کی تیاری بھی بعض انسیڈنٹس کی اور جو ادھر سے بھی آتا ہے اس کو ساری گائل ڈائن اور پلاننگ جو ہے وہ دوسری طرف سے ٹی ٹی پی کی جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے وہ دیتی ہے تو یہ بیسیکلی یہ ایجنڈا تھا اخوان حکام کے ساتھ اور دوسرا کچھ انٹرنیشنل ایشیوز بھی ہیں اب پہلے اخوانستان جو اخوان حکام ہیں یہ اخوانستان کی حکومت ہے اس کی صورتحال کیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ قطر کو آؤٹ کر چکے ہوئے ہیں قطر کی دوہا ایگریمنٹ تھا جس میں انہوں نے کوئی چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آئے کی تھی پاکستان میں اس میں شامل تھا کہ جی ہم دہشتگردی قلعہ کاما کریں گے یہ وہ دوہا پورا ایگریمنٹ ہے پہلے شاید ہم نے اس پہ بات نہیں کی تو اس کو وہ وائلیڈ مطلب قطر آلموسٹ آؤٹ ہو چکا ہوا ہے سعودی عرب نے وہاں پہ سفارت خانہ بند کر دیا ہے یو ای جو ہے وہ بھی سفارت خانہ بند کر چکا ہے مگر اس وقت قطر کی بجائے وہاں پہ یو ای کا سوکس جو ہے وہ بڑا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر قطر نے مایوس ہو کے وہ سائیڈ لائن ہو گیا ہے اس وقت اور ان کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ جو ہے حیبت اللہ ہے وہ جا کے بیٹھ گیا کندار کے اندر اور باقی جو کام ہیں یہ اس کے پاس گئے ہیں سراج صاحب بھی یہ جو کانی گروپ ہے اور باقی جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ان کے پاس گئے ہیں انہوں نے ان کو نرم کرنے کی کوشش کیا کہ یہ خواتین کا جو معاملہ ہے تعلیم والا اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور باقی جو ہماری کمیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے مگر وہ ان کا ایک اپنا ہے ان کے ساتھ دو چار اور بھی ہیں ملا یعقوب وغیرہ جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے بچوں بچیوں کی تعلیم اور ہماری طرف جو بیٹھے ہوئے ان کے خلاف ہم کوئی کاروائی نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے ہیں پھر پاکستان ایک کا جگہ جو کچھ ہوا وہ ماضی میں خیر اس کو اب ریکارڈ پر کیا لانا صاحب کو پتہ ہے کہ وہاں اندر جا کے جہاں پہ یہ پلاننگ اچھا کرتے ہیں وہاں پہ ان کی ٹھکائی ہوئی تو بات یہ ہے کہ جو اغوان حکام چاہتے ہیں اغانستان کے اندر ایک دھڑا موجود ہے جو پاکستان میں کاروائیوں کرنے والوں خلاف وہاں پہ کاروائی کرنا چاہتا ہے مگر ایک بڑی جو اکثریت ہے وہ نہیں کرتا اس کے اوپر اگری کرنے جو ہے وہ گئے تھے پاکستانی حکام لی ایس آئی بھی ساتھ گئے تھے اور ان کو بغیدہ بریف ثبوتوں سمیت کیا گیا کہ یہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں مگر وہاں سے صاف جواب آیا ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں صاف جواب یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ جا کے اپنا گھر ٹھیک کریں اور اس کے بعد ہم سے آ کے بات کریں بلکہ الٹا میری جو اطلاع ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو دائش ہمارے ہاں کاروائیاں کر رہی ہے تو دائش تو آپ کی طرف بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ بھی اس کی وہ فوٹ پرنٹ ہے آپ کی سائید گلچستان سائید پہ تو ہمارے ہاں بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو ہم آپ کے اوپر آپ الزام ڈالنا شروع کر دیں تو اس طرح کا ان کا ریجیڈ رویہ تھا میری یہ اطلاع ہے اور اگر کسی کی کوئی اور اطلاع ہے جو اس وقت سپوکس پرسن یا دوسرے تیسے جو بھی ہیں تو وہ اس کے اوپر بات کر لیں مگر میری یہ اطلاع اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر یہ علاق ہوا اغانستان حکام کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ انہوں نے کوئی لمبا چوڑا کوپریٹ کرنے سے انکار کر دیا ان کے اپنے تفضیات تھے جیسا کہ ایک وہ ڈرون سٹرائک ہوئی تھی اس کے حوالے سے اور اغوان حکام کے اب پاکستان سے ہٹ کے جو تعلقات ہیں یو ای کے ساتھ بھی ہیں اور چائنہ کے ساتھ بھی ہیں اور باقی موالک کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات اور کسی نے کسی سطح پہ یہ انگیجمنٹ اپنی قائم کر چکے ہوئے ہیں سو پاکستان کی بات کو زیادہ ماننے کے لیے اس وقت جو کرنٹ ریجیم ہے وہاں پہ تیار نہیں ہے ان کے اندر جو سادشے ہیں انڈی ایس دوسرے چیسے جو پچھلے ریجیم تھا اس کی وہ الگ جاری ہیں تو پاکستان کو دھو کے جواب دیا ہے جی انہوں نے اب وہ جواب کس وجہ سے دیا ہے کیوں دیا ہے یہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے اس کبھی الگ بات کریں گے مگر اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ زیادہ کوپریٹ کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی میں اہوان و کام تیار نہیں ہے اچھا بھڑی صاحب وزیراعظم ہاؤز میں ایک اہم اجلاس منعقیت کیا گیا جس میں آرمی چیف بھی شریک تھے ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی شرکت کی موشی استقام اور ملک میں آمن کے لیے قومی اتفاق رائے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کے خیال میں ان حالات میں کیسے قومی اتفاق رائے جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا دیکھیں جی پرائیم نیسٹر کو بریف کیا گیا جو اہوانستان کے اندر بات چیت ہوئی ہے وزیر دفاع بھی اس میں تھے آبیسلی آہ انہوں نے بھی آہ پہلے بھی رپورٹ دے دی ہوگی مگر اس ہی لاس کے حوالے سے بھی پرائیم نیسٹر کو بریف کیا گیا جی کہ وہاں پہ یہ سوٹیال ہے ہماری طرف یہ سوٹیال ہے اور یہاں یہ گروپنگ ہو رہی ہے یہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے اس سوٹیال کے حوالے سے کل آہ جو پریسلیز جاری ہوئی ہے اس میں چاند ایک چیزیں ہیں چونکہ وہ ایک بڑا علاقہ جس میں آئی جی شاہی جی بھی آئے گئے تھے سردار تنویر علیہ السلام جو پرائیم نیسٹر کے آہ ایک اے جے کے جی بی کے سی ایم اور آہ مطلب پولیس و کام بھی تھے اس سے علاقہ جو آٹ لائنز کے اوپر بات چیت ہوئی وہ آپ کے سامنے پریسلیز میں آ چکی ہے مگر جو سائیڈ لائن گفتگو ہے پریم نیسٹر ہوس کی آہ اس میں پریم نیسٹر کو بریف کر دیا گیا ساری سوٹیال کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آہ یہ مسئلہ ہمیں آخود حال کرنا ہوگا تو پاکستانی حکام کا یہ موقف ابھی تک یہی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کاروائی کریں گے آہ جہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ آہ پتا ہوگا کہ یہاں سے یہ موو کیے ہیں آہ یا موجود ہیں نہ صرف وہاں پہ آپریشن ہوگا اور اگر یہ دوسری طرف سے آ کے کاروائی کریں گے تو ان کا تاکب بھی کیا جائے گا ان کے پیچھے جا کے بھی ان کو مارا جائے گا تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر بڑی ڈسکیشن ہونی ضروری ہے تو وہ پرائم نیسٹر ہوس میں تو یہ ساری آہ صورتیال ہوئی اب یہ جو صورتیال ہے پرائم نیسٹر ہوس کی اس میں جو مطلب آہ ان پرنسیپل تین چیزیں اگری کی گئیں ایک تو یہ ایڈنٹی فائی کیا گیا ہے کہ موجودہ جو فائنانشل صورتیال ہے پاکستان کی آہ وہ تین وجوہات کی وجہ سے ہے اس میں ایک ان میں آہ جو معاشی عدم استحقام اس کی وجہ سیاسی عدم استحقام ہے اور اگر ہم نے کاروائی کرنی ہے دہشت گردی خلاف فول فلیج تو اس میں تین آہ آپ کو چیزیں اپ ڈیٹ کرنی ہوگی نمبر ون آپ کو سیاسی استحقام آہ لانا ہوگا نمبر ٹو آپ کو جو ہے وہ معاشی استحقام کی طرف بڑھنا ہوگا تاکہ انڈیپینڈنٹلی آپ کاروائی کر سکے ورنہ فورنر جو قوتیں ہوتی ہیں ان کا آپ کے اوپر اثر سر ہوتا ہے تیسری بات یہ کہ جی قومی اتفاق کے رائے پیدا کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم ڈیوائیڈ اور اس کے اوپر جا کے کاروائی کی جائے اب یہ جو قومی اتفاق کے رائے والا معاملہ ہے اس کے لیے یہ کیسے پیدا کیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے میکنزم کیا ہوگا کوئی تھرڈ پارٹی مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے عمران خان کا تو بیانیاں ہی ٹوٹل الگ ہیں وہ تو الٹا کہتا ہے یہ بڑے مظلوم ہیں یعنی کہ یہ جو وہاں سے دائشتگردے در بھیجتے ہیں اور وہاں پہ پر پناہ گائیں دیئے ہیں محفوظ ان کو ٹی ٹی پی والوں کو اور مارنے کے لیے ٹیار نہیں ہے نہ نکالنے کے لیے ٹیار ہے نہ ہمارے حوالے کرنے کے لیے ٹیار ہیں اور انہوں نے کچھ چالیس ہزار لاکھ یہاں پہلے ہی گھر دیے جنگ جو تو یہ عمران خان تو اس بیانیاں میں فٹ نہیں آتا اب کس بات کا قومی اتفاقر آئے جی جب ایک پارٹی اور اس کا لیڈر جو ہے وہ پہلے سے یہ ایک زبان بول رہا ہے اچھا اب اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے واقفان حال کی طرف سے کہ عمران خان کی طرف سے بیک ڈور رابطے جو ہے وہ کچھ کیے گئے اور کچھ گارنٹیز جو ہے وہ دی جا رہی ہیں اور اس کے لیے وہ زامن شامن بھی ڈال رہے ہیں مگر اگر یہ جو بیانیاں ہے جو ابھی دہشت گردی خلاف کاروائی کا بننے والا ہے اس میں اتفاقر آئے آہ آہ ادر دین مطلب اس اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ عمران خان کا اتفاقر آئے ضروری ہے اور پھر مولانا فضل الرمان کا بھی ضروری ہے کیونکہ کے پی کے اندر دیکھیں نا این پی تو پہلے ایک سٹانس کے اوپر کھڑی ہے اور انہوں نے بڑی مار کھائی ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک کلیر سٹانس ہے پی اے مل نے ذرا ڈبل ڈبل تھی اب وہ بھی کلیر ہو گئے تو اب رہ گئی باری پیچھے آپ کی عمران خان کی اور اس کے بعد فضل الرمان کی تو اب فضل الرمان صاحب کو تو گورنمنٹ آسانی سے انگیج کر سکتی ہے یہ بھائی صاحب جو ہیں عمران خان ان کا تو خیال ہے کہ پہلے الیکشن تو پھر اگلی بات ہوگی جو فریش گورنمنٹ آئے گی وہ آکر یہ ساری کروائیاں کرے گی تو وہ ان کو ایزا سٹرین تھا اپنی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رائٹ ونگ ایلیمنٹ ہے جو ایکسیمسٹ بھی ہے اور جو ملٹینسی بھی کرتا ہے وہ بیسیکلی ان کا جو ہے وہ اساسہ ہے عمران خان صاحب کا جیسے کسی زمانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہوا کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ تو سبق سیکھ لیا ہے عمران نے ابھی نہیں سیکھا تو اب سب سے بڑا چیلنج شباز شریف گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ سیکیورٹی داروں نے تو اپنا انپورٹ دے دیا اب وہ فیسلیٹیشن کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے کہ جی اس سے کوئی بات کرنی ہے تو بھی کوئی بندہ بیچ میں ڈالیں گے مگر چیلنج یہ ہے کہ اس کو اس بات پر کیسے لے کر آنا ہے کہ فل فلیج ایک آپریشن یا کاروائی جو ہے وہ دہشت گردوں خلاف پاکستان کے اندر ضروری ہے اور ضروری صرف اس طرف ہی نہیں ہے اگر یہ ادھر سے نہیں رکھتے تو وہاں بھی ضروری ہے یا پھر اخوان حکومت کو تیار کر لیا جائے کہ وہ تو برک اف اخوان حقام جو ہیں وہ بھی امران کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں پاکستان کے لیے نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی اور بڑا بورے وقت میں ساتھ دیا تو یہ صورتیال ہے جی یہ اتفاق رائے خالی یہ فیض امید بھی کہا کرتا تھا اس نے انڈی ایو کے اندر کہا تھا کہ نیشنل جو کنسینسز ہے وہ بڑا ضروری ہے ایک وقت میں کدھر گیا نیشنل کھان اس وقت تو امران بات ہی نہیں کرتا تھا کسی سے تو یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں جی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے فوج بھی کہہ رہی ہے مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے اس وقت یہ قائم کرنا کیونکہ امران خان کی جو سٹریندھ ہے پلٹیکل وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ اس رائٹ ونگ کے اس ایلیمنٹ سے جو کہ ایکسٹیمیسٹ بھی ہے اور متشدد بھی ہے بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے میں ٹائم دیا اور ہماری آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ریسنٹ جو ڈیولپنٹس تھی ان کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں